ہمارے نوجوانوں کو نماز کی بڑی جلدی مچی رہتی ہے اور اتنی جلدی رہتی ہے کہ نماز کے رکن بھی ہم صحیح طریقے سے عدا نہیں کرتے ہیں اور یہ ہماری اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہماری نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے اس لیے کہ امام ابو حیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تعادیلِ ارکان یعنی نماز کے رکن کا عدا کرنا اس طریقے پر کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر ٹھیرا جائے یہ بہت زیادہ ضروری ہے واجب ہے اور واجب کو اگر نماز میں جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہے تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے اور بھولے سے اگر چھوڑتا ہے تو نماز میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ تعادیلِ ارکان یعنی رکن کے اندر تھوڑی دیر ٹھیرنا تسلی کے ساتھ نماز کے ارکان کو عدا کرنا جو رکن ہے نماز کے اتنی دیر ٹھیرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر وقت ہو جائے یہ فرض ہے ہمارے نزدیک کیا ہے واجب امام شافعی کے نزدیک کیا فرض ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو اگر کوئی انسان بھولے سے بھی چھوڑ دے نماز کے اس رکن کو یعنی تعادیلِ ارکان میں سے کسی کو تو نماز ہی نہیں ہوگی ہرگز نماز نہیں ہوگی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھول سے اگر چھوڑتا ہے تو سجدہ سہو لازم ہوگا اور اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے واجب کو تو نماز نہیں ہوگی وقت رہتے ہوئے اعادہ کرنی پڑے گی لوٹانی پڑے گی لوٹانا واجب ہوگا بات سمجھ رہے ہیں نا میں تھوڑا اور ڈیٹیل سے اس مسئلے کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے بات بیٹھ جائے آپ نے نماز پڑھنے کے لئے نیت باندھی پھر آپ نے رکو کیا رکو کرنے کے بعد آپ نے سمیع اللہ لیمن حمیدہ کہا اب سمیع اللہ لیمن حمیدہ میں بہت سے لوگ بہت جلدی کرتے ہیں کہ ان کے جو آزہ ہیں جو ریڑ کی ہڈی ہے اور جو جوڑ ہیں گھٹنے کے اور کولے کے یہ سارے جوڑ اپنی جگہ پر نہیں آتے ہیں اتنی تیزی کرتے ہیں کہ پوری کمر کو نہیں کھولتے فوراں سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں اب یہ جو ہے نا تعدیلِ ارکان ہے ضروری ہے کہ آپ اپنے جتنے جوڑ کے آزہ ہیں آزہ ہیں آپ کے بند ہیں جوڑ ہیں ان کو آپ سیدھا کریں اپنی جگہ پر آ جائیں اور تسلی سے سمیع اللہ لیمن حامدہ کہیں اور کم از کم اتنا وقت تو دیں کہ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہلیں ایک مرتبہ تسویح کہلیں اور پھر آپ رکو کے اندر جائیں پھر رکو میں جب آپ کریں گے اس کے بعد جو دو رکو کے درمیان آپ بیٹھیں گے اس میں اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے جتنی دیر آپ نے سمیع اللہ لیمن حامدہ میں وقت لگایا یعنی کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر یہاں پر بھی ضروری ہے بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جلدی جلدی نماز میں اور اتنی سپیٹ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں گویا کہ ان کی ٹرین چھوٹی جا رہی ہو تو اس طریقے سے نماز آپ کو نہیں پڑھنی ہے نماز کے اندر تعدیلِ ارکان ضروری ہے ہر رکن کا ادا کرنا تسلی کے ساتھ اور اتنی تسلی کے ساتھ کہ آپ ایک مرتبہ کم از کم سبحان اللہ کہہ لیں یہ ضروری ہے واجب ہے ہمارے نزدیک اور واجب کا حکم میں نے ابھی بتایا ہے جان بوچ کر چھوڑیں گے تو نماز کے عیادہ کرنا پڑے گا نہیں کریں گے نماز فاسد اور اگر بھول سے چھوڑیں گے تو سجدہ سہو لازم ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان کو نماز صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں ذوق اور شوق خشوع اور خدو نصیب فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ